پر بندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ سمری پنجاب حکومت کی سفارش کے بعد ابھی کابینہ کو بھیجی جا رہی ہے اور ہم نے پوری کوشش کی متدد مرتبہ میں خود تحریک ختم نبوت اور ناموس رسالت کا سپائی ہوں میرے سے زیادہ کسی نے ختم نبوت کی جیل نہیں کٹی اور جس ملک میں تحریک ختم نبوت کا سپائی وزیر داخلہ ہو اور وہاں اس قسم کے سوشل میڈیا پر پیغام دینا کہ تحریک ختم نبوت خطرے میں ہے یا ناموس رسالت پر بات آ سکتی ہے عمران خان نے خود جنائٹڈ نیشن میں ناموس رسالت کا جھنڈا اٹھایا جو عقل کے اندے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ وزارتیں کوئی چیز نہیں ناموس رسالت اور ختم نبوت کے آگے لیکن آپ نے ایمبولنسز روکی ہیں آپ نے وہ آکسیجن جو سینکڑوں کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کے لیے وینٹی لیٹرز کے لیے جا رہی تھی ان کے راستے میں رکاوٹ کی ہے میں آج تاریخ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میں نے جب مسلم لیگ نون نے ختم نبوت کے خلاف ترمیم لائی تو میں نے جمعہ کا نوٹس دیا کہ جمعہ تک واپس لے لو میرے اسرار پر انہوں نے منت کی اور جمعہ رات کی رات تک مجھ سے وقت مانگا مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے بھی اس کو ووٹ دے رکھا تھا لیکن یہ کہنا کہ ہمارے دور میں ختم نبوت کے خلاف یا ناموسر سعادت کے خلاف بات ہو سکتی ہے این خیالستو محالستو جنوب اس وقت الحمدللہ جی ٹی روڈ ساری بحال ہو چکی ہے موٹروے سارا بحال ہے دو پولیس والے اور دو شہید ہوئے ہیں اور تین سو چالیس زخمی ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا پر سڑکوں کو بلاک کرنے والے اور بدامنی کا پیغام دینے والوں کے پیچھے قانون پیچھا کر رہے ہیں جن پولیس والوں کو انہوں نے اغوا کر کے ہم سے مطالبے کر رہے تھے وہ پولیس والے بھی واپس اپنے تھانوں میں پہنچ گئے ہیں جن کو انہوں نے اغوا کر لیا تھا اب میں قوم کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں پہلا روزہ ہے اللہ کے قبضے میں جان ہے ہم آج بھی قائم ہیں کہ ہم بل قومی سمبلی میں پیش کریں ایسا بل پیش کریں جس سے ناموس رسالت کا اور ختم نبوت کو تو کوئی ڈر نہیں ہے اس ملک میں اللہ کے حکم سے جس میں کہ نبی کا جھنڈا بلند ہو ہم وہ تیار ہیں اور ہم نے کئی مرتبہ ان سے میٹنگز کی جب یہ میٹنگز پہ آتے تھے تو گھر میں ریکارڈنگ کرا کے آتے تھے کہ آپ نے فلانے فلانا چارج آپ نے سمالنا ہے فلانی سڑک کو آپ نے بلوک کرنا ہے فلانی جگہ آپ نے یہ کرنا ہے آخری وقت تک ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم ایک مسودہ جو ہے ایک قرارداد ان سے بہمی اتفاق رائے سے اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے ان کو رازی کر لیں لیکن ہماری تمام تر کوششیں ناکام ہوئی اور تمام تر کوششوں کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ہر صورت میں فیضہ باد چوک آنا چاہتے تھے وہ ہر صورت میں اسلام آباد آنا چاہتے تھے اور ان کی ایک بڑی لمبی تیاری تھی اور ہم نے ان کی اس بڑی لمبی تیاری کو جو انہوں نے تیار کر رکھی تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پولیس نے بڑا زبردست کام کیا ہے میں پولیس کو رینجرز کو اسکری اداروں کو انٹیلیزنس اداروں کو سب کو داد دیتا ہوں اور اس مذہبی جماعت کے وہ لوگ جو میڈیا چلا رہے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ سرنڈر کر دیں آپ غلطی بنیں ایک دن چلا لیں گے میڈیا دو دن چلا لیں گے چار دن چلا لیں گے سوشل میڈیا سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کس حکومت کو آپ مسائل سے دوچار کر سکتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مسائل سے دوچار کر سکتے ہیں جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے اور ناموس رسالت کا تعلق ہے شیخ رشید کی جان آذر ہے لیکن جو مسعودہ آپ تقاضہ کر رہے ہیں ہم ایسا مسعودہ چاہتے ہیں جس سے نبی کا جھنڈا بلند ہو اور کالا کالا رسول اللہ کا عالم بلند ہو لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے دنیا میں ہمارے لئے ایک انتہا پسندانہ سوچ کی مملکت کا تاثر جاتا ہے اور جب بات آدمی مذاکرات میں لاتا ہے تو اس میں وہ گنجائش رکھتا ہے کہ ریاست کو ریاست کے معاملات کو بھی ملوز خاطر رکھا جائے یہ بہت بڑی لمبی پریس کانفرنس ہے لیکن میرے پانچ منٹ پورے ہو چکے ہیں پانچ منٹ سوالوں کے میں آذر ہوں دیکھیں وہ جو چاہتے تھے اٹھارہ مارچ کو اٹھارہ مارچ کو پولیس سے ریفل شین کر یہاں اسلام آباد میں فائرنگ بھی کی گئی وہ ایک ایسا ایسا مسامدہ چاہتے تھے جس سے یہ سارے یورپی یونیا اس وقت فرانس ہیڈ کر رہا ہے ایک ملک کو لیکن ہمیں ناموس کی رسالت کی ناموس پسند ہے وہ ایک ایسا مسامدہ چاہتے تھے جس سے یہ سارے لوگ ہی یہاں سے فارق ہو جائیں ہم نے نہیں حکمت احملی بنائی ہوئی تھی انہوں نے بنائی ہوئی تھی وہ ویل پریپیئر تھے ان کے آج ہم ڈونیشن دینے والوں کو بھی کہا ہم نے ذرا باز پرس کی ہے وہ بہت تیاری میں تھے اور حکومت کی پولس نے اور رینجرز نے کمال دکھا ہے کہ آٹھ دس گھنٹے میں ہی سارے معاملات کو تھوڑے تھوڑے لاہور انر میں چوک ہے فیصلہ باد میں ہے لیکن الحمدللہ وہ بہت تیار تھے وہ ہم سے جتنے بھی انہوں نے مذاکرات کی ہے مذاکرات میں آنے سے پہلے وہ اپنی ساری سوشل میڈیا پر ریکارڈنگ کرا کے آتے تھے کہ اس چوک کو یہاں سے بند کرنا ہے موٹر وے کو یہ کرنا ہے جی ٹی روڈ کو یہ کرنا ہے جس سے مرضی کریں یہ تو پرنسپل سیکرٹی کا مسئلہ ہے فیضہ باد کو ہم نے اتحاطاً بند رکھا ہوا اس لیے نہیں کہ کوئی مہا وہ موجود ہیں کیونکہ ہماری سٹرڈجی نہیں تھی یہ لوگ ویل پریپیئر تھے لیکن ہم نے سٹرڈجی کے طاعت فیضہ باد کو شام کو آج کھول دیں گے شیخ صاحب جو پولیس سٹرڈجی کو ہم نے دیکھیں اگریمنٹ تو ہم نے جو کیا ہے اس پر قیم تھے اور قیم ہے لیکن جو تقاضہ وہ مسفدہ کا کر رہے ہیں وہ اس ملک کے دنیا میں جو ہے ایک انتہا پسند ملک کے نام سے پیغام دینے کے لیے انتیار نہیں تھے ہم کم لفظ کم نرم شہستہ اور پارلیمانی زبان میں وہ قرارداد آ رہے تھے جو انہوں نے یکسر مسترد کر دی نہیں اب قرارداد کیوں آئے گی اب تو قرارداد کا نہ انہوں نے مطالبہ کیا لیکن یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ پرائم مینسٹر کا آ بھی جائے لیکن قرارداد وہی آئے گی جس سے پاکستان کا دنیا میں امیج آشکان رسول کا ضرور جائے انتہا پسندی کا نظر قانون کے دروازے سب کے لیے کھرے ہیں ابھی جو ایف آئی آرے اندر جاؤں گی جو ایف آئی آرے ہیں وہ قانون کے مطابق ہوں گی پاکستان میں عظیم عدلیہ ہے ہر ایک کو عدلیہ پر جانے کا حق حاصل ہے میں نے جو پنجاب سے پاس ہو کر قرارداد آئی اس کو اپروو کر کے کیبنٹ میں تحریک تالبان پر پبندی لگانے کی سمری بھیج دی تحریک لبیک ایک ہی موہ سے نکل گیا شیخ صاحب دو چھوٹی سی باتیں ہیں پولیس نے جو رول پلے کیا اور جس طرح مارک رہی کیا پولیس کے لیے کوئی انسیٹیب دینے ضرور دینے چاہیں گے دوسرا شیخ صاحب ایک آپ کی غلطی کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا اور آہ آپ اس پر کامنٹ کریں گے ماضی میں آپ ہی اسی جماعت کو سپورٹ کرتے لیں اور سیاست میں ہی آگئے آپ کیا اعلان کریں گے کہ آئیدہ کسی سیاسی جماعت کو بجمولہ آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو ہتھیار نہیں مرانا ہوگا میں نے کبھی اس جماعت سے دوزار سولہ سے وجود میں آئی نہ کبھی میں خادم اسیان رزوی صاحب سے ملا نہ سعد رزوی سے میری ملاقات ہوئی جو لوگ مذاکرات کرتے رہے میں اپنے آفس میں بیٹھا رہا روزے میں آپ کو کہہ رہا ہوں میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی نہ میری ان کے ساتھ سیاست ہے لیکن تحریک ناموس رسالت میری جان سے قریب ہے اور ختم نبوت کسی پارٹی کی نہیں بائیس کروڑ لوگوں کی جماعت ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ تھانوں پہ حملے ہوئے ہیں پولس کو اغواہ کیا گیا ہے اور نہتے پولیس والوں کو چوکوں میں پکڑ کے موٹر سائکلوں سے اتار کے مارا گیا ہے سیاسی پارٹیوں میں جب ہم نے بھی سیاست اور اپوزیشن کی ہے جب کوئی گرفتاری کا ہمارا مچلکہ آتا تھا تو ہم گرفتاریاں دیتے تھے آگے سے اپنے ورکروں کے ذریعے پولیس کو تشدد کا نشانہ نہیں بناتے تھے ایمبولنسوں میں لوگ نہیں مرتے تھے اور آکسیجن کی گاڑیاں نہیں رکتی تھی جس ملک میں کوویڈ نائنٹین چل رہا ہو اور کسی کو شوق نہیں تھا یہ سیاسی حالات کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے کردار کی وجہ سے ان کو ٹی ایل پی کو بین کیا جا رہا ہے پاکستان